اسلام علیکم اساتذہ حضرات آئیے ہم دیکھیں گے کہ مضبون ریاضی کے سبق تواتیر میں کس طریقے کے تواتیر ہوتے ہیں کس طریقے کے پیٹن ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ عدد والے شکلوں والے جومیٹری والے اور ہمارے روز مردہ کی زندگی میں ہم مختلف قسم کے تواتیر دیکھتے ہیں تو اس ایکٹیوٹی کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ تواتیر کیا ہوتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ہمارے پاس میں کچھ مختلف قسم کے کارڈ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اے بی سی ڈی والے کارڈ یہ آپ کو بچوں نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے اے بی ہے نا اس کے بعد ایک اور کارڈ لیں گے جس پر لکھا ہوا ہے اے بی اس کے بعد ایک اور کارڈ لیں گے اس پر لکھا ہوا ہے اے بی اور ایک اور کارڈ لیں گے جس پر لکھا ہوا ہے اے اور بی یہ اے بی کے بعد پھر سے اے بھی آیا پھر سے اے بھی آیا پھر سے اے بھی آیا یہ ایک طرح کا تواتیر کہلاتا ہے یعنی ایک ہی قسم کا کارڈ ایک ہی قسم کا الفابیٹ پھر سے دور آیا جا رہا ہے نا اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے عدد ہو والا ہمارے پاس میں کچھ عدد کے کارڈ ہے یہ کتنا ہے ایک یہ کتنا ہے دو یہ کتنا ہے تین اور یہ کتنا ہے چار اب اس تواتیر میں اس پیٹن میں کیا فرق ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک دو تین چار یعنی ہر ایک عدد کے بعد ایک عدد ملانے پر ایک عدد میں اضافہ ہو رہا ہے ایک عدد بڑھ رہا ہے یعنی یہ بڑھتا ہوا تواتیر کہلاتا ہے کونسا تواتیر کہلاتا ہے بچوں بڑھتا ہوا تواتیر اب اس کے بعد ہم کچھ جوومیٹری کی شکلوں والا تواتیر دیکھیں جیسے ہم لیں گے ایک کارڈ بچوں آپ پہچانتے ہونا یہ کونسی شکل ہے اسے کیا کہتے ہیں مربع کہتے ہیں شاباش یہ کونسی شکل ہے اسے کیا کہتے ہیں دائرہ کہتے ہیں شاباش یہ شکل کیا ہے کونسی شکل ہے مسلس ہے نا اب اسی تین طرح کی شکلوں کو ہم پھر سے دور آئیں گے سو یہ ایک پیٹن بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ایک تواتیر بن جاتا ہے ہے نا لکھ رہا ہے نا آپ کو آگے کی شکل آپ بنا سکتے ہو یہ ایک جوومیٹری پیٹن ہے یعنی اس میں تینوں الگ الگ قسم کے شکلے ہیں لیکن تینوں شکلے پھر سے دور آئیں جا رہی ہے اس لیے اس کو جوومیٹری شکلوں کا پیٹن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی سرگرمی ہم دیں گے آپ کو گھر پہ بیٹھ کے بنانا ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے کرنا ہے اب ہمارے پاس میں یہ کچھ کارڈز ہیں اب ان کارڈز کو آپ کو بتانا ہے کہ اس کے اگلا نمبر کون سا آنے والا ہے جیسے کہ ہم نے لیا یہ ایک دائرہ پھر اس کے نیچے لیا ہم نے یہ دو دائرے ہے نا اب ہمارے پاس میں اب مجھے آپ بتائیے اس میں کون سا پیٹن آئے گا اب اس پر آپ نظر نہ ڈالیے پہلے ایک دائرہ لیے اس کے بعد دو دائرہ لیے آگے کتنے دائرہ آئے گے یہ آپ کو اپنے اسادیز آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے بچوں سو بچوں اب ہم ہم نے جتنے بھی پیٹن سیکھے ہیں وہ ہم سب ایک ساتھ یہاں پر بنائیں گے یہ اے بی اے بی اور اے بی ہے نا اس کے بعد دوسرا کون سا پیٹن سیکھے تھے ہاں ویری گوڈ ایک اس کے بعد یہ دو اس کے بعد یہ تین اور یہ چار یہ ہو گیا عدد ہو والا پیٹن اس کے بعد ہم نے کچھ جومیٹری والے اشکال بھی سیکھے تھے ہے نا یہ ایک مربع یہ دائرہ اس کے بعد یہ مسلس پھر اس کے بعد کون سا آئے گا مربع پھر اس کے بعد کیا آئے گا اس کے بعد آئے گا مسلس نہیں نہیں شاباش کیا آئے گا ہاں دائرہ آئیں گا ہے نا اور یہ مسلس ٹھیک ہے سو آج ہم نے الفابیٹس کے عدد ہو والے اور جومیٹری اشکال کے مختلف قسم کے پیٹن یعنی تواتیر بنانا سیکھے تو بچوں آپ کے سمجھ میں آیا شاباش شکریہ بچوں موسیقی موسیقی موسیقی